سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گولڈن ٹک یوٹیوب چینل سے میں عمر زیب ایک مرتبہ پھر آپ کی حدمت میں آذر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب قریر سے ہوں گے دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ آرڈر درات پہ کیسے آگے پروسس کرنے پھر آپ کو ریڈیو شپ کریں گے پھر اس میں جو پرنٹ لیں گے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ سب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک میری انٹرڈکشن ویڈیو ہے اور اس کے بعد میں نے پروڈکٹس اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے درات پہ ایکاؤنٹ بنانے کا میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے تو یہ دونوں ویڈیو آپ دیکھ لیں بڑی ڈیٹیل سے میں نے بنائی ہوئے ہیں اور ان کے لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ نے اگر پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہ دونوں ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو بغیر کوئی دیر کیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آرڈر کیسے ریڈی ٹو شپ کرتے ہیں اور پھر آگے ان کو کیسے ان کے ڈوکومنٹ پرنٹ لیے جاتے ہیں اور ان کو کیسے آگے شپ تک لے کے جانا ہمارا کام ہے اس کے بعد آگے درات پھر جو ہے وہ شپ سے نکالتا ہے تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیا چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو میں نے اپنے پاس یہاں سیلر سنٹر لوگن کر لیا ہے اور اب میں یہاں آرڈرز میں جاتا رہا ہوں اور مینج آرڈرز پر میں نے کلک کیا تو اب یہ میرے پاس میرے سارے آرڈرز کی ڈیٹیل آ رہی ہے ابھی تک میرے پاس پینڈنگ تین آرڈر ہیں جو میں ابھی آپ کو ریڈی ٹو شپ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوگا اور ریڈی ٹو شپ پڑے ہوئے ہیں جو آلڈی پہلے ریڈی ٹو شپ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر پرنٹ کا نشان آ رہا ہے تو اب میں آپ کو لیبل بھی دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ تین آرڈر ریڈی ٹو شپ کر کے دکھاتا ہوں جو یہاں پہ آ جائیں گے تین آرڈر اور پینڈنگ کا جو سیکشن ہے یہ خالی ہو جائے گا تو یہاں پہ آئیں گے تو پھر اس کا بعد میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس کا پرنٹ کیسے لیں گے تو اس کی جو انوائسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسے ہوگا تو اس سے پہلے کہ اگر آپ کی شوپ لائف ہو جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے شوپ کیسے اوپن کرنی ہے وہ شوپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے پیکجنگ میٹیریل آرڈر کرنا ہے وہ دراز کی ویب سائیڈ پہ آپ سرچ کریں گے پیکجنگ میٹیریل تو وہاں آ جائے گا پیکجنگ میٹیریل وہاں آپ نے آرڈر کرنا ہے جو جو چیز آپ کو چاہیے اس میں فلائر ہیں کچھ کارٹن ہو ہیں الگ الگ سائز کے باکسز ہیں وہ آپ جو پیکجنگ میٹیریل آرڈر کریں گے وہ آپ کے پاس آ جائے گا شوپ لائف ہوگی پھر اس کے بعد آپ کے پاس آرڈر آنے شروع ہوں گے تو پروڈیکٹ اپلوڈ کرنے کا بھی میں نے آپ کو طریقہ لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا اور وہ بلکل اسی طرح کریں گے تو اس کے بعد جب آپ کے پاس آرڈر آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے آرڈر یہاں پہ آپ کو پینڈنگ میں شو ہوگا ایمیل آئے گی اور پینڈنگ میں آپ کو آرڈر شو ہوگا پھر آپ نے ریڈیڈو شپ کرنا ہے جیسے میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کو پرنٹ لینا ہے پھر آپ نے پیک کر کے آپ کا جو ویئر ہاؤس اگر قریب میں آپ نے وہاں دینا ہے اور اگر ویئر ہاؤس نہیں ہے تو آپ کو یہ آپ کے دراز میں فون کریں وہ آپ کو بتا دیں گر ان کا کوئی رائیڈر آتا ہے آپ کے علاقے میں تو وہ آپ سے پیک اپ کر لے گا تو ان کے جو فلائر ہوں گے جو بھی باکسز ہوں گے اسی میں آپ کو پیکنگ کرنی ہوگی تو جیسے آپ کے پاس آرڈر آتا ہے تو آپ یہاں پہ آرڈر پہ آرڈرز پہ کلک کر کے آرڈرز پہ کلک کر کے آپ آ جائیں گے یہاں پینڈنگ میں تو ابھی میرے پاس تین آرڈر ہیں جو پینڈنگ میں ہیں ابھی میں ان کو ریڈی ٹو شپ کرنے جا رہا ہوں یہ تھری ہاور سے پینڈنگ ہے اور یہ ٹو ہاور سے یہ لیس دن اور یہ آیا ہے گیارہ بج کے اٹھاون منٹ پہ آیا ہے یہ آرڈر یہ اصل میں میرے سسٹم پہ ڈیٹ غلط ہے یا گیارہ چوبیس دکھا رہا ہے یہ ملا میں کہ یہ دس اٹھاون پہ آیا ہے ایک گھنٹے کا گیپ ہے خیر تو اب میں آپ کو ریڈی ٹو شپ کر کے دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ تینوں تینوں جو ہے یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے آرڈر جتنی میں آرڈر ہوں گے یہاں سیلیکٹ ہو جائیں گے ایک آرڈر ہے تو ایک پہ یہاں کلک کر کے سیلیکٹ کر لیں سب سے پہلے آپ میں کرنا ہے سیلیکٹ اب میں ان کو جیسے پرنٹ لوں گا ان کو میں جیسے ریڈی ٹو شپ کروں گا تو اس کے بعد مجھے لینا ہے پرنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پرنٹڈ کا نشان نہیں آرہا ابھی یہ کروس دکھا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ تینوں آرڈر پرنٹ نہیں لیا ان کے لیبل پرنٹ نہیں لیا ان کے انوائس اور ریٹن فرم وغیرہ میں ابھی تک پرنٹ نہیں لیا اور ایکشن میں دکھا رہا ہے ہے کہ ریڈی ٹو شپ کینسل آپ دو ایکشن کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو ریڈی ٹو شپ کر سکتے ہیں آگے پروسس کرنے کے لیے یا اگر آپ کے پاس آئیٹم نہیں ہے آؤٹ اپ سٹوک ہے تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کینسل کرنے سے آپ کی پروفورمس بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے تو لہذا کوشش کیجئے گا آرڈر وہی سٹوک منشن کیجئے گا جو آپ کے پاس ہو تاکہ آپ کو کینسل نہ کرنا پڑے تو اب یہاں پہ میں تیو میں نے سیلیکٹ کر لیے ہیں اور یہ سیٹ سٹیٹس پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ آگے تو آگے پھر وہی دو اپشن دکھا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو ایکشن دکھایا ہے کہ ریڈی ٹو شپ تو یہاں آپ ریڈی ٹو شپ پہ کلک کر دیں جیسے ریڈی ٹو شپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کچھ انوائس نمبر آ رہے ہیں یہ انہوں نے اگر آپ کے پاس کوئی انوائس نمبر یہاں نہیں شو ہو رہا اکثر ہوتا ہے کہ بہت سارے اس میں کے آڈر یہاں کوئی نمبر نہیں آتا تو آپ یہاں کوئی بھی اپنا انوائس نمبر بھی اپنے مرضی سا آپ ڈال کے اس کو آگے پروسز کریں گے یہ آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی آ رہا ہے یہ جیسے لیپڑ کا ہے یہ میرا ہیل میں ٹیسیس کا ہے یہ ٹیسیس کا یہ لکھا ہوا ہے لیپڑ ٹیسیس ان کے ٹریکنگ نمبر بھی جنریٹ ہو گئے اور یہ ان کے آڈر نمبر بھی آگے اب یہاں آپ نے سیو انوائس آئی ڈی اس پہ کلک کرنا ہے سیو انوائس آئی ڈی پہ کلک کیا اب آگے آپ کو دکھا ہے کہ ریڈی ٹو شپ تو یہاں سے آپ ریڈی ٹو شپ کیا آپ نے تو اوپر واضح میں لکھا ہوا رہا ہے کہ آڈر اس ریڈی ٹو بھی شپ تو یہاں سے اس کو کلوز کر دیں اب آپ دیکھیں یہاں نو ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس پنڈنگ میں کوئی آڈر نہیں ہے آپ کا تینوں آڈر آگئے ہیں پہلے یہاں کتنے تھے ففٹی ون تھے اب ففٹی فور ہو گئے ریڈی ٹو شپ میں آپ کے آڈر آگئے صحیح ہے اب یہاں آپ دیکھیں یہ دیکھیں گے آپ یہ یہ اس پہ پرینڈ کا نشان ہے یہ پرینڈ کا ٹک لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اب یہاں آپ نیچے اس پہ کلک کریں یہ آپ کو آئیٹمز پر پیج دکھا رہا ہے ٹین اس کو آپ ہنڈرڈ کر دیں یہ میرے پاس آڈر زیادہ ہیں اس لیے میں ہنڈرڈ کر رہا ہوں ویسے اگر آڈر کم ہوں گے تو یہ ٹین سے آڈر کم ہوں گے تو یہ دکھائے گا ہی نہیں صرف ٹین ہی ہوگا وہ مزید نہیں دکھائے کہ اوپر تو اب میں سب سے نیچے ہوں گا جو میرے لیٹس آڈر ہوں گے وہ سب سے نیچے ہیں گے آپ دیکھ لیں وہ آڈر ریڈی ٹو شپ ہوئے ہیں یہ یہاں پہ آگئے اب یہ یہاں دکھا رہا ہے کہ تینوں کا ان تینوں کا پرینڈ نہیں لیے باقی اوپر میں نے پرینڈ لیے ہوئے ابھی میں ان کا پرینڈ نہیں لینا چاہ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک سیکونس بنایا ہوا ہے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے اس ٹائم پر میں پرینڈ لیتا ہوں تو ورنہ یہ میرے سے مس ہو سکتے ہیں پرینڈ لینے میں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں جو میں نے پرینڈ لیے ہیں تو کیسے کریں گے اس کو پرینڈ بلکہ پرینڈ آپ کیسے لیں گے تو آپ یہاں سے ان کو سیلیکٹ کریں گے جیسے یہ نیچے والے اگر یہ ابھی آپ نے پرینڈ لینے ہے تو اس پر آپ کلک کریں گے جیسے یہ تین آرڈر ہیں اور یہاں آکے پرینڈ پر آپ آئیں گے تو نیچے آپ کو دکھا رہا ہے پرینڈ آل ڈوکومنٹس فرام سیلیکٹڈ آئیٹم نیچے دکھا رہا ہے پرینڈ سٹوک چیکلسٹ فار یہ سارے نیچے الگ الگ دکھا رہا ہے اگر آپ کو کوئی چیز الگ الگ لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے سارے ہی پرینڈ لینے پڑیں گے سٹوک لیسٹ بھی لینے پڑے گی نوائس بھی لینے پڑے گی شپنگ لیبل بھی رہنے پڑے گی اور اب یہاں آپ پرینڈ آل ڈوکومنٹس فار سیلیکٹڈ آئٹم پر کلک کریں اور یہ آپ کے پاس آ جائے گی سب سے پہلے چیکلسٹ آ جائے گی یہ تین آرڈر کی چیکلسٹ آرڈر نمبر ہے اس کا نام ہے اور آگے اس کے اس کیو ہے تو یہ پہلے آپ کی چیکلسٹ آگئی پھر اس کے بعد آپ کا یہ ان کا آگیا فرم یہ شپنگ کا جس میں آپ کے جو ٹریکنگ نمبر وغیرہ دیئے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا ہے لیبل یہ لیبل ان کا ٹریکنگ وغیرہ آٹو جنریٹڈ ہے جو دراز کے سسٹم میں ہوتا ہے تو اب یہ آپ یہاں اس کا کسٹمر کا نام بھی آ گیا اس کا ایڈریس بھی آ گیا اور یہاں سیلر کا بھی ایڈریس اور نام آ گیا تو جیسے یہ لیبل یہ تین ہوتے ہیں تو آپ نے یہ اپنے پاس رکھ لینی ہے ریسیونگ لے کے جو رائیڈر کو دیں گے یا وہاں پہ دیں گے تاکہ آپ کو پتہ جلے کہ یہ آئٹم آپ نے دے دیئے یہ ان کو ساتھ دینی ہوتی ہے اس سے ایک اپی آپ بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو ٹریکنگ کی ہے اور باقی یہ لیبل ایک اوپر لگ جاتا ہے اور یہ جو ایک ہے یہ جیسے اگر آپ کا کوئی فلائر ہے باکس ہے جو بھی ہے اس کو اوپر لگا دیں گے اور اندر ایک انوائس جائے گی یہ اس کی انوائس ہے جس میں پوری ڈیٹیل ہے ایڈریس اور پرڈکٹ کا نام اس کی وغیرہ سب کچھ ڈیلیوری چارجز وغیرہ اگر واؤچر لگائیں تو واؤچر کوڈ وغیرہ بھی تو یہ باقی دو لیبل انہوں نے ایکسٹرہ دیو ہیں تو یہ آپ نے اندر ہی لگانے ہیں ویسے آپ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بڑا کارٹن ہوتا ہے تو اس پر دونوں سیڈوں پر آپ لیبل لگا سکتے ہیں اور ایک اندر ڈالیں گے اور باقی جو یہ ہیں انوائس جائے ہیں یہ بھی آپ نے اس کے اندر ہی فلائر ہو یا بوکس ہو اس کے اندر آپ نے یہ ڈوکومنٹ ڈالنے پڑیں گے یہاں پرینٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ یہاں سے پرینٹ لیں گے تو آپ کو یہ سارے ڈوکومنٹ پرینٹ ہو جائیں گے تو بہت ہی آسان ہے تو پرینٹ جب لیں گے تو اس کے بعد اس طرح نشان آ جائے گا پھر آپ نہیں پچان سکتے کہ میرے پاس جیسے بہت سارے ہیں تو میں نے اسی لیے اس کو ٹک نہیں کیا اگر میں کرتا تو یہ مکس ہو جاتا ہے سب تو ان کو میں ایک ساتھ ہی لوں گا تو اب یہ ہے کہ آپ یہ ترتیب آپ اپنے خود بنا لیں کہ آپ نے کتنے آرڈر پرینٹ لے لیا ہیں کہاں تک لیا ہیں یہ اپنے پاس آپ لے کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے آرڈر ریڈی ٹو شپ ہو جائیں گے اور اس کے پرینٹ لینے کے بعد آپ آرڈر پیک پیک کر کے اپنے پاس رکھ لیں آرڈر جیسے وہاں دراز کے سسٹم سے شپ ہو گئے آرڈر تو آپ کے پاس یہاں ریڈی ٹو شپ سے شپ میں آ جائیں گے ابھی جیسے پرینٹ لے کے آج میں نے دے دیئے تو وہ اپنے سسٹم میں جب اپ ڈیٹ کریں گے تو آرڈر شپ میں آ جائیں گے شپ مینز کے دراز نے جو ہمارے پارسل ہیں وہ کوریئر کمپنی کو دے دیئے ہیں اب کوریئر کمپنی والے وہ لے کے نکل جائیں گے ڈیلیوری کے لیے تو اس کے بعد شپ سے جیسے ڈیلیور ہوتے ہیں تو آگے یہاں جو ڈیلیور ہوتے ہیں تو ڈیلیور میں آتے ہیں گینسل ڈیلیوری فیل ریٹن جو بھی ہوئے تو وہ ایکشن یہ تک سے یہاں تک ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایک مہینے کا ٹائم لیا ہوتا ہے لیکن تیسرے دن چوتھے دن دوسرے دن بھی آرڈر جو ہے ڈیلیور ہوتے رہتے ہیں تو دوستو یہ ہی تھا کہ امید ہے کہ آپ کو یہ کافی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے تو مجھے کومنٹ بوکس میں جو ہے آپ لازمی پوچھئے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ آرڈر کیسے پروسس کر سکتے ہیں اور ان کو رینڈی ٹوشپ کر سکتے ہیں آگے آپ کیسے ان کے پرینٹ وغیرہ لیں گے تو اگر دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی میرے تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ملتی رہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ آفیس ٹنکس پار واشنگ